اچھا اور شیعہ کے لیے تو میری یہ پھکی ہے قیامت تک کے لیے سیدہ فاطمہ اگر اہل البعیت میں سے تو سیدہ ختیجہ کیا اہل البعیت سے خارج ہے جو ان کی ماں ہے بتائیں نہیں وہ کہتے ہیں محصومیت والا کی دنیا نہیں نہیں وہ میں بعد میں آؤں گا پہلے اہل بیعت میں آجائیں محصومیت والا کیدہ تو قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا تو وہ تو بڑے لیول کا کیدہ ہے نا نہیں وہ ریجس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں نا نہیں وہ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں اس میں نہیں شامل اچھا یہ اگر پاک والا ہے وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر عود کے اوپر بھی آیات نازل کی ہیں کہ ہم نے بارش نازل کی تاکہ تم سے ایک گندگی دور کر دیں صحابہ اکرام کو کہا ہے تین سو تیرہ تھے وہ بھی پاک نہیں ہے قرآن اچھ شیطان کا ریڈز تم سے دور کرتے ہیں یہ غزوہ بدر کے بارے میں آئے ٹھیک ہے اس طرح نہیں ہے اس طرح ہوتا عقیدہ ہے دیوائن اور پھر آگے پورے کے پورے معاملات ٹھیک ہے وہ میں ادھر آ رہا ہوں مولا علی کی عدیث ہے بخاری و مسلم میں کہ نبیر اسلام نے فرمایا اگلے وقتوں میں اللہ نے مریم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی اور اس میری امت میں ختیجہ کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے ٹھیک ہے ایون اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں سیدہ ختیجہ کے مرتبے کو حضرت فاطمہ سے بڑا مانتا ہوں ٹھیک ہے آپ کہیں گے جنتی نوجوانوں کے سردار حسن حسین ہے بلکل ہیں لیکن میں حضرت علی کے مرتبے کو ان سے افضل مانتا ہوں ابن ماجہ عدیث بھی حاکم میں بھی کہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں ٹھیک ہے تو سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور ان کی والدہ ان سے بھی بہتر ہیں اور وہ علل بیت بھی ہیں سیدہ ختیجہ کس شیعہ کی جورت ہے سیدہ ختیجہ کو کہے کہ علل بیت سے فارغ ہے وہ مانتے ہیں علل بیت ان کو علل بیت مانتے ہیں لیکن بہت ہی کہنا بہت کام ختم ہو گیا بنو عاشم سے تو نہیں ہے سیدہ ختیجہ کوئی نا کوئی انجینئر صاحب تو انہوں پتہ ہے چک کیسا پاندے لینا پھر جان ہی نکل دی ہے اسے کی دے دی بس اسی حضرت عائشہ ہم تو ڈسکس ہی نہیں کرنا بیویاں تھے آو گئے سیدہ ختیجہ اس چادر تھے تھلے نہیں سن جو عدیث قصہ ہے سیدہ ختیجہ اگر اہل بیت ثابت ہے ان کے نزدیک جبکہ وہ آلِ علی آلِ عقیل آلِ جعفر آلِ عباس اور بنو عاشم میں نہیں آتی ہیں حضور کی بیوی ہونے کی وجہ سے والو البائیت ہے نا تو بس باقی بیوی ہونے والو البائیت ہو گئی بات ختم ہو گئی اصول ایک کھڑا کرنا ہوگا نا یہ پھکی ہے جناب اے پھکا ہے بلکہ پھکی نہیں پھکا اے اگلا ورجن آ گیا دی جس نہ خطرناک کا اگلا ورجن تھا خطرے ناک ولی بھائی جو لازٹ قویزن کا اپنے آنسے دیا تھا نا اس میں ایک اور بزارش میں ذہن میں آ گئی ہے کوئی ایک بندے نے مجھے یہ بیجی تھی تصویر نا جو ترجمہ ہے نا اس نے کہا تھا جی کہ اس میں جو لفظ آتے ہیں نا کہ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ ہم اس عمر خلافت میں مشورے کو اپنا حق سمجھتے تھے تو وہ کہتا ہے یہ میں نے بعد میں جب غور کیا تو عربی میں یہ نفذ نہیں ہے مشورے کو بلکہ اس میں یہ ہے کہ ہم اس عمر خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے اچھا اگر اپنا حق سمجھتے تھے ایک مند سرکار ایک مند اگر اب وہ اپنا حق سمجھتے تھے تو پھر صلح کیوں کر لی اور بیعت کیوں کر لی اس کے تو دلیل یہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کے ذمہ داری تو نہیں تھی جیسے نبی کی ذمہ داری تو نہیں ہے لوگوں کو ہدایت پہ لانا جوا سنے نبی کی ذمہ داری لوگوں کو ہدایت پہ لانا نہیں ہے لیکن یہ نوسمت تو کرنا ہے نا کہ میں نبی ہوں اور مجھے مانو حضرت علی نے کب خلافہ سلاسہ کے زمانے میں یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں میں منصوص من اللہ ہوں میں خلیفہ بلا فصل ہوں ابو بکر کو پولٹیکل لیڈر مانو اور باقی جو سارے معاملات ہیں وہ میں لے کے چلوں گا دکھائیں نا کبھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ تو تینوں خلافہ کے ساتھ رہے ہیں اور ناجر بلاغہ سے ہم نے جو خطبات پیش کی ہیں ٹھیک ہے وہ حضرت عمر کے بارے میں جنگ کاسیہ میں جانے سے جو روکا رومن امپیر کے خلاف جانے سے روکا وہاں تو فلان کی الفاظ بھی نہیں عمر بن خطاب موجود ہے اس میں تو الفاظ ہیں کہ حضرت عمر جب پریشان ہوئے نا کیونکہ انہوں نے رادہ کیا تھا قادسیہ میں خود لڑوں گا کیونکہ سوپر پاور کے خلاف جانگ ہے تو حضرت علی نے کیا کہا کہ اگر تم قتل ہوگے تو مسلمانوں کی جمعیت بکھر جائے گی اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں سورہ نور کی آید نمبر 55 کہ اللہ نے خلافت اسٹیبلش کرنی ہے اہل ایمان کے لیے تو تم یہی رہو اگر قادسیہ میں ہم نے شکست کھا لی تو ہم اپنی فوجوں کو واپس بلالیں گے اور پھر دوبارہ سے کمک تیار کر کے بھیجیں گے لیکن اگر تم مارے گے تو پھر پیچھے عرب کا شرازہ بکھر جائے گا وہ تو اس لیول کی گفتگو کر رہے ہیں